نمشکار دوستو آج میں آپ لوگوں کو آم لکی اکادشی کی پوری پوجا ویدی بتانے والی ہوں آپ لوگوں کا میرے چنل پر بہت بہت سواگت ہے اس کی پوجا کی اتنی سامگریاں ہوتی ہیں اور اسے رنگ بھری اکادشی بھی کہا چاہتا ہے کیونکہ یہ فالگن مال میں آتی ہے اور آولہ اکادشی کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے اس میں آولے کا وشش مہتو ہوتا ہے اس میں آولے کے ورکش کی پوجا کی جاتی ہے اور کہا چاہتا ہے کہ آولہ کھایا بھی جاتا ہے مربع وغیرہ بھی چڑھا سکتے ہیں تو آولے کی کوئی بھی وستو آپ چڑھا سکتے ہیں آولے سے بنی سانت میں میں نے یہاں پر رنگولی بنا رکھی ہے آپ چاہیں تو آشتدال کمل بنا لیں پوری پوجا ویدی اس ویڈیو کے مادم سے بتاؤں گی تو پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا سانت میں اس کی سامگریاں بھی بتاتی چلی جاؤں گی تو اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیجئے گا اور نئے ہوں چینل پر تو سبسکرائب جرور کیجئے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو اور چلیے فرینڈز آپ پوجا کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے چوکی رکھ دیئے چوکی کے اوپر لال کپلا بچھایا ہے لال کپڑے کے اوپر میں نے جو آولے کا فرکش ہے اسے استعبت کر لیا ہے دیپک کو پرجولیت کر لیا ہے اور سانتی میں میں دھوپتی بھی پرجولیت کر لوں گی اب ہم پوجا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے کلش بھی بھر کے رکھ لیا ہے آپ چاہیں تو کلش کی استعبنا بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے ساری سامگریہ میں نے لے لیا ہے بھوک کے لیے بتاشے بھی لیا ہے آولے الگ سے بھی لے لیا ہے اب ہم آولے کی ورکش کی پوجا کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے میں نے دیکھیئے کمکم چڑھایا ہے آولے کی ورکش پر کمکم لگا دیں گے آولے کے گملے پر میں ابھی سواستک بنا رہی ہوں تو دیکھئے آولے کی گملے کو سجا دیا ہے میں نے اچھی طریقے سے ہلدی کمکم سے چندن سے تو دیکھئے اس طریقے سے آپ کو آولے کے بڑے ورکش ہو آپ کی در کے آسپیکٹ تو اس کی بھی پوجا کر سکتے ہیں آپ اس کا نام ہی آولہ اکادشی ہے آولے کے اکادشی تو دیکھئے آولے کے ورکش کو میں نے دوبتی بھی لگا دی ہے اور سواستک بنا دیا ہے یہاں پر میں آولے کے ورکش کی اچھی طریقے سے پوجا کر لوں گی اور آولے کو کشنی بھگوان کا روپ مانا گیا ہے اس لئے اکادشی پر کشنی بھگوان کی روپ کی پوجا ہوتی ہے تو آپ گھر کی پوجا کرنے کے بعد میں آپ آولے کی پوجا بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے تو میں آولے پر کچھا دودھ بھی چڑھا رہی ہوں اور نجل بھی چڑھا دیا ہے میں نے یہاں پر کچھا دودھ بھی چڑھایا جاتا ہے اور اکشت نہیں چڑھایا جاتا ہے تل کا استعمال کیا جاتا ہے آپ کو سنکسس سے پوجا کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ پوجا کر سکتے ہیں فریند دیکھئے اس طریقے سے آپ پرکاؤ کی مالا بھی چڑھا سکتے ہیں اورام پرک binding آپ بھی چڑھا سکتے ہیں اور آپ سہل بھی چڑھا سکتے ہیں شانچμη بھی چڑھا چڑھا کیونکہ وشنبھگوان کی پوجا ہے تو شانچ評 دینے چاہیے اور اس blank پرک громہ کر بھی سکتے ہیں تو آپ شانچ please یا ہمیں 08r 1 , 120 چاپی ترین و ترینی کے دوئے سفر ہی روکاری پیسا چاہیے میں سے 8 پر کریمو ہی کروں گا بات میں بات کریں اسے پر کلاوار بات کریں اسے پر کلاوار پہ کریں اسے پر کلاوار یا ہی سوارہند کریں میں اسے پر کلاوار لپیٹ دیا ہے اسے پر کلاوار ملے آنکھ دیں اگر آپ کے پاس آملے نہیں ہیں تو آپ ایسی کنڈیشن میں آملے سے بنی مٹھائی مربع میٹھا والا مربع یا آملے سے بنا ہوا کچھ بھی سوکھا مربع بھی چڑھا سکتے ہیں اور یہاں میں جو بھی پھل موسم کے حساب سے چڑھانا چاہیں وہ چڑھا دیں اور یہاں پر میں نے ایک رومال اور دکشنہ چڑھائی ہے تو آپ اپنے اکشا نوسر جو بھی چڑھانا چاہیں ارپیت کرنا چاہیں بھگوان کے چڑھنوں میں وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آملے کے قدشی کی کتھا بھی پڑھوں گی تو یہاں پر میں نے بتاشے کا بھی بھوک لگا دیا ہے آپ چاہیں تو مٹھائی بھگرے کا بھی بھوک لگا سکتے ہیں یا پھر آپ فلاہری چیزوں کا بھی بھوک لگا سکتے ہیں ورات ہے تو اب میں کتھا پڑھ لوں گی اور کتھا پڑھنے کے بعد میں ہم آرتی کر لیں گے آملے کے قدشی کی کتھا آپ کو میرے اگلے ویڈیو میں ملنے والی ہے تو وہ ویڈیو بھی جرور دیکھئے گا مل جائے گی آپ لوگوں کو میرے چینل پر اس کے جسٹ بعد میں وہ والا ویڈیو بھی ہے تو کتھا بھی جرور سنیے گا تو یہاں پر کتھا پڑھ لینے کے بعد میں ہم آرتی کر لیں گے آرتی کرنے کے بعد میں ہم پرشاد سبھی میں ودرت کریں گے اسی طریقے سے آملے کے قدشی کا ورات کیا جاتا ہے اور بھی کوئی جان کر یا آپ لوگ کو چاہیے پوجہ پار سے ریلیٹر تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں سارے تیج تیواروں کی پوجہ میں نے کر کے دکھائیے اپنے چینل پر تو آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے کہ میرے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ میرے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک مل جائے اور آپ لوگ میرے ویڈیوز دیکھ پائیں ساتھ ملتی ہوں میرے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ماتا دی دوستوں